دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو نیوز لینڈ کو خدیڑنے کے لیے ٹیم اڈیا میں ہوئے چار بڑے بدلاؤ اس دگج کھلاری کی ہوئی واپسی ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹوپ چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ ہونے والے چوتھے ٹی 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 مقابلے کے لیے نیوز لینڈ ٹیم کو خدیڑنے کے لیے ٹیم اڈیا میں چار بڑے بدلاؤں ہوئے ہیں ساتھی میں اس دگج کھلاری کی بھی واپسی ہوئی ہے پورے وستار سے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستوگر آپ بھی ٹیم اڈیا کو سپورٹ کرتے ہو آپ کو بھی لگتا ہے کہ چوتھا ٹی ٹی مقابلہ ٹیم اڈیا جیت جائے گی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو بھارتے ٹیم کو سپورٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں تو چھلیے دوستو بینا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ پانچ ٹی ٹی مقابلوں کی سیریز چل رہی ہے اس سیریز کا چوتھا ٹی ٹی مقابلہ 31 جنوری 2020 کو کھیلا جانا ہے یہاں ٹی ٹی مقابلہ ویلنگٹن کے ویسٹ پیک سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس ٹی ٹی مقابلے کی شروعات دو پہر 12 بچ کر 20 منٹ سے ہوگی آپ اس ٹی ٹی مقابلے کو سٹار پورٹس نیٹورک پر بھی دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہارٹ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو دوستو بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ تین ٹی ٹی مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں ٹیم انڈیا نے تینوں ہی ٹی ٹی مقابلے جیت کر اس سیریز میں تین جھیرو سے بڑت بنا لی ہے اب دوستو ٹیم انڈیا چاہی گی کہ بچے ہوئے دونوں ٹی ٹی مقابلے جیت کر اس سیریز کو کلین سویپ کر دے اور نیوزلینڈ میں نیوزلینڈ کے زمین پر اتحاص رچ دے تو وہیں پر دوستو نیوزلینڈ کے ٹیم چاہے گی کہ بچے ہوئے دونوں ٹی ٹی مقابلے جیت کر اپنی عزت کو بھی بچائے دائے دوستو اگر بات کرتے ہیں یہاں پر ٹیم انڈیا کیے تو جس طرح سے تینوں ٹی ٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا نے پردشن کیا ہے وہاں قابلے تاریف ہے چاہے وہاں پر بات کرو بلے بازوں کی چاہے وہاں پر بات کرو گین بازوں کی یا تو پھر فیلڈنگ کی ہر ایک فیلڈ میں ٹیم انڈیا نے بہت اچھا پردشن کیا ہے ٹیم انڈیا کے یوک ہلاڑیوں نے اپنا جوش درشایا ہے ساتھی میں گین بازوں نے اور ساتھی میں بلے بازوں نے اتنا شاندار پردشن کیا ہے جس کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ بچے ہوئے دونوں ٹی ٹی مقابلے ٹیم انڈیا ہی جیتے گی لیکن دوستو اب بات کرتے ہیں نیوزلینڈ ٹیم کی تو دوستو اب سبی کو بتا دی کہ تینوں ٹی ٹی مقابلوں میں نیوزلینڈ کی ٹیم نے خراب پردشن کیا تھا مانو کہ پہلے دو ٹی ٹی مقابلوں میں نیوزلینڈ نے خراب پردشن کیا تھا لیکن تیسری ٹی ٹی مقابلے میں نیوزلینڈ کی ٹیم نے اچھا پردشن کیا تھا لیکن پھر بھی وہاں جیتنے میں اصفل ثابت ہوئی دراصل دوستو میچ تیسرا میچ سپر اہر تک چلا گیا تھا پھر بھی یہاں پر نیوز لینڈ کے ہاتھوں میں نہیں چلا گیا ایسے میں نیوز لینڈ کی ٹیم چاہے گی کہ اب بچے ہوئے دونوں ٹی ٹوینٹی مقابلے جیت کر اپنے شرموں کو بچایا جائے اپنے عزت کو بچایا جائے تو ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا ہے یہ ہر ٹی ٹوینٹی سیریز کتنے سے ٹیم انڈیا اب بچے ہوئے دونوں ٹی ٹوینٹی مقابلے جیت سکتی ہے کیا اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے تو چلی دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ ہونے والے چوتھے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا میں کون سے چار بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں اچانک سے کون سے دگج کھلاری کی واپسی ہوئی ہے تو چلی یہ وستار سے جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر ایک کھلاری کی دوستو یہاں پر نو دیب سینی کو ٹیم انڈیا میں شامل کیا گیا ہے جہاں دوستو نو دیب سینی ایک بہترین تیز گینباز ہیں تیز رفتار سے گینبازی کرتے ہیں دیڑھ سو کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے وہاں شاندار گینبازی کرتے ہیں تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ اگر نیوز لینڈ کی خلاف انہیں چوتھے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں شامل کیا جاتا ہے تو وہاں کس طرح سے پردشن کرتے ہیں دراصل دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ نو دیب سینی کو پچھلے کچھ مقابلوں میں شامل کیا گیا تھا اور ان مقابلوں میں نو دیب سینی نے بہت اچھا پردشن کیا تھا ٹیم انڈیا کے لیے شاندار گینبازی کرتے ہوئے ویروزی بلے بازوں کو تہس نہس کر دیا تھا ساتھی میں انہیں ویشٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے سیریز میں بھی انہیں من اوب دس سیریز کا اوارڈ دیا گیا تھا تو ایسے میں یہاں یوہ تیز گینباز اپنے آپ کو درشا رہا ہے اپنے قابلیت کو بتا رہا ہے کہ وہاں کس طرح کا گینباز ہے تو ایسے میں دوستو یہاں پر ٹیم انڈیا اگر نو دیب سینی کو چوتھے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں شامل کرتی ہے تو یہاں پر نو دیب سینی کی پاس ایک سنہ رہا موقع ہوگا کہ ٹیم انڈیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے ان کی طرف سے گینبازی کرتے ہوئے شاندار گینبازی کریں ساتھی میں ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ بھی پکی کر لیں دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نو دیب سینی کو ٹیم انڈیا میں شامل کرنا چاہیے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاڑی کے جو دگج کی واپسی ہوئی ہے یہ کھلاڑی آپ سبی کو میدان پر پھر سے ایک بار کھیلتے ہوئے نظر آئے گا اس کا نام ہے دوستو ریشب پنت جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا ریشب پنت کو اب ٹیم انڈیا میں موقع ملا ہے چوتھے ٹی ٹوینٹی میں ریشب پنت آپ سبی کو بلے بازی اور ویکیٹ کیپنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو آپ سبی کو بتایا دی کہ ریشب پنت جو کی ہٹر بلے باز مانے جاتے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکیٹ کے وہاں سپیسیل بلے باز مانے جاتے ہیں جس طرح سے آخری کے کچھ اوہر میں وہاں توفانی بلے بازی کرتے ہیں اسے دیکھ کر ہر کسی کو مزا آتا ہے دیکھا ہوگا کہ آپ نے آئی پیل میں وہاں کس طرح سے روض رو رب دھارن کرتے ہیں کس طرح سے وہاں خطرناک بلے بازی کرتے ہیں ویرودی ٹیم کو روند کر رکھتے ہیں تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ اگر ریشب پنت جیسے خطرناک کھلاری کو اگر ٹیم انڈیا یہاں پر چوتھے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں شامل کرتی ہے تو ریشب پنت یہاں پر اپنا جی جان لگا کر اپنی محنت سے بہترین طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے سبی کو بتا دیں گی کہ وہاں بھی ایک خطرناک بلے باز ہیں اور یہاں سب کچھ کر سکتے ہیں دوستو دھونے کی اترادی کاری مانے جانے والے ریشب پنت کو اگر لگ بھگ ایسا تیمانا جا رہا ہے کہ چوتھے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں انہیں شامل کیا جائے گا دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریشب پنت کو ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں مطلب کی چوتھے ٹی ٹوینٹی میں شامل کرنا چاہیے کیا اس پر آپ کی مہت پورن رائے کیا ہے ہمیں کمنٹ بوس میں ضرور دے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر تین کھلاڑی کی تو دوستو یہاں پر واشنگٹن سندر کی ٹیم انڈیا میں واپسی ہو گئی ہے جہاں دوستو واشنگٹن سندر بھی ایک بہترین آل ڈاؤنڈر ہیں اور شاندار طریقے سے گین بازی کرتے ہیں گین بازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں جس طرح سے وہاں میدان پر سپن گین بازی کرتے ہیں ویروڈی ٹیم کو یہاں پر آؤٹ کرتے ہیں ان کے بلے بازوں کو پریشان کرتے ہیں وہاں قابلی تاریف ہے واشنگٹن سندر کو جب جب بھی موقع ملا ہے تو انہوں نے بہترین طریقے سے گین بازی کرتے ہوئے سبھی کا دل جیتا ہے اور ساتھی میں جب بھی وقت بلے بازی کا آئے گا تو اس وقت واشنگٹن سندر بلے بازی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اس لئے واشنگٹن سندر کو ٹیم انڈیا کے پندرہ سدسی ایٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ اگر چوتھے ڈی ٹوئنٹی مقابلے میں واشنگٹن سندر کو ٹیم انڈیا میں شامل کیا جا سکتا ہے تو وہ کس طرح سے پردشن کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر چار کھلاری کی جس کی میدان پر واپسی ہونی والی ہے ٹیم انڈیا میں یہاں پر بڑا بدلہ ہوتے ہوئے کلدی پیادو آپ سبھی کو گین بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے دراصل دوستو کلدی پیادو جو کی بہترین گین باز ہیں شاندار طریقے سے گین بازی کرتے ہیں گوگل ہی ڈالتے ہیں بلے بازوں کو پریشان کرتے ہیں پچھلے کئی سمیں سے کلدی پیادو میدان پر آپ سبھی کو دکھے ہوں گے لیکن دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ آسٹولیک خلاف ونڈے سیریز میں بھی کلدی پیادو نے بہت اچھا پردشن کیا تھا ساتھی میں انہوں نے ویسٹ انڈیس خلاف ہیٹرک بھی لیتی ہیں تو ایسے میں اس گین باز کے پاس وہ ججبہ ہے کہ وہ سامنے والے ٹیم کو ختم کر دے جہاں دوستو اس گین باز کبھی بھی کوئی بھی ریکارڈ بنا سکتا ہے اور اس نے پہلے سب کچھ کر دیا ہے تو ایسے میں یہاں پر کلدی پیادو جو کی دنیا کے سب سے بہترین گین باز مانے جاتے ہیں ساتھی میں ٹیم انڈیا کے انبھوی گین باز مانے جاتے ہیں تو ایسے میں یہاں پر بڑا بدلہ ہوتے ہوئے کلدی پیادو کو ٹیم انڈیا میں شامل کیا جا سکتا ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ کلدی پیادو کو یوجویندر چہل کی جگہ مل سکتی ہے یوجویندر چہل جو کی بہترین انبھوی گین باز ہیں سپین گین باز ہی کرتی ہیں لیکن دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ابھی تک کے کھیلے گئے تینوں ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں یہاں پر یوجویندر چہل نے اچھا پردشن نہیں کیا ہے مطلب کی بہت خراب پردشن کیا ہے اگر کلدی پیادو اور کلدی پیادو اور یوجویندر چہل کا کمپیریزن کیا جائے تو یہاں پر کلدی پیادو کا اچھا فرفارمنس نکل کر سامنے آتا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے اور ساتھی میں یوجویندر چہل نیوزلینڈ کے بلے بازوں کو پریشان کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو ایسے میں یہاں پر پھر سے ایک بار کلدی پیادو کو ٹیم انڈیا میں شامل کیا جا سکتا ہے اور یوجویندر چہل کی جگہ ان کو موقع دیا جا سکتا ہے تو دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کلدی پیادو کو یوجویندر چہل کی جگہ شامل کرنا چاہیے اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے کہ بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ ہونے والے چوتھے ٹیچوینٹی مقابلے کو کون جیتے گا کیا ٹیم انڈیا پاس جھیرو سے اس سیریز کو اپنے نام کرے گی اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے ساتھی میں ہمیں بتائی کہ کیا رشک پنت کو ٹیم انڈیا میں شامل کرنا چاہیے اس کا جواب بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو کرکیٹ سے جڑی ایسی ہی لیٹسٹ خبریں پانے کے لیے ابھی نیچے جا کر ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے بعد دوستو بے لائکن ضرور دبائیں اور دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیوم بس اتنا ہی